اور آج میرے ساتھ ایک ایسا فنکار موجود ہے جس کی پشت پر ایک بہت بڑا نام جہاں بہت بڑے ڈائریکٹر رائٹر کا بیٹا لیکن اس نے اپنا مقام اپنے باپ کے نام پر نہیں اپنے بل پر بنایا جہاں میرے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اور تھیٹر کے بہت خوبصورت بہت اچھے فنکار شجر عباس شجر صاحب کیسے ہیں اللہ کی رحمت آپ سنائیں طبیعت کیسی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے شجر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹی وی پہ بھی کام کر رہے ہو آپ تھیٹر میں بھی کام کر رہے ہو لیکن ٹی وی والا شجر عباس جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور تھیٹر پہ جو شجر عباس ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کا کہ بہت اچھا ایک چینل یعنی کہ میں خود بہت زیادہ لائک کرتا ہوں آپ کی چینل کو تھیٹر والا شجر عباس اور ٹی وی والا شجر عباس اور اس کے پیسے ایک راز ہے کہ تھیٹر وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ پانچ جنگلیاں ایک ورگیاں نہیں ہونی ہیں تو تھیٹر کا ایک الگ یعنی سٹیمنا ہوتا ہے ٹی وی کا ایک الگ یعنی سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے وہ پنجابی دی مسال کے جیسا دیس ویسا بھیس تو تھیٹر میں جو کام ہے نا تھیٹر میں جو دیفرنٹ کام ہے ٹی وی پہ تو ہمارا یعنی وہ بھی ہو جانا کہ کٹ بھی دوبارہ کرتے ہیں تھیٹر میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تھیٹر میں لائف چلتا ہے تو لائف جو ہے وہ یعنی لائف ہی سب سے مشکل ہے کسی کو حسانہ بہت مشکل بات ہے کیونکہ ٹی وی پہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ صرف میٹنگ ہوتی ہے ایسا نہیں اب جو ٹی وی کا شجر آباس ہے وہ فیملی آرٹیسٹ ہے اور جو تھیٹر کا شجر آباس ہے وہ بڑا بول سا ہے تو کبھی خیال نہیں آتا کہ یار میں کچھ غلط بول رہا ہوں نہیں تھیٹر میں بولڈ نہیں ہوں کیونکہ وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسا دیس ویسا بھیس فیملی فنکار اور تھیٹر کے فنکار میں فرق ہی صرف یہ اب ٹی وی کا پڑھ گیا ہے اس کے علاوہ یعنی ساڑے چی کو فرق نہیں ہے پنجابی جی آجاما یار اور دو جنر بڑا جیب 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 نلگ رہا ہی اچھا جی ہوں گل ہے اوری تھیٹر میں بولڈ نہیں ہے ایکشلی تھیٹر ہوئی بڑا بولڈ گئی ہے ہوئی بڑا بورڈ میں خیلی ہے ہاں ڈی پارٹمنٹ ہے جی میں ڈی بڑا بڑا بڑی ہیں وں نے ساڑے ساڑے ہیں ڈیروں نے بڑیاں بیندی ہیں جی ہوں دیپارٹمنٹ ہے جی میں لاہور آٹ کانسل ہے یہ تیما بیندی ہیں نے اور آجام بڑا بین کار دیاں نے بڑا سختی ہیں جی ساڑے تھے اڈی بولڈ کوئی بھی نہیں ہوں گا لیکن تھیدہы ہے ایک اٹماؤسٹوئر ہے کہ ایک محول ہے جی ٹھیک ہے جی دی وجہ تو نا یہ نہیں کہ سانو اوزو میں نہیں گل ہوندی ہے بول ڈالی دے گل ہوئی نہیں سکتی جی وہ دی وجہ کہ ایسی ہی لارچ کام کرنا ہے سانو کڑا آنا دینا تھا دی میرے بانی اچھا شجر آباس دے پچھے ایک بہت بڑا نا آئے ہیں سہر آباس تے سہر آباس صاحب دے بیٹا ہوندہ فائدہ ملیا کہ نکسان ہویا ایکچولی جی میرے پاپا دا میں نے فائدہ ہی ملیا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی گل کیتی سی کہ شجر تو اس فیلڈ چا آگئے ہیں میں چاہاں گا کہ میں کسی انہوں نہ کما کے انہوں درامیج کاسٹ کرو کوئی منہوں کو کہے کہ شجر مونڈا ہے انہوں کاسٹ کرنا ہے تو میں گل سون کے نا تے اکارا سائیوال دراما کرنا شروع کرتا میں تین سال اکارا سائیوال کیتا ہے وہ این جی میں ویگن نہیں پائی ہوں دی تو وہ میں کیتا ہوتے دراما وہ جاندہ سے اکارے اکارے سائیوال تو اللہ دی ایسی رحمت اور برکت اور ایک ایک چودری اسگر صاحب اللہ جنتہاں شکار کریں وہ تھے ان دے سے تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ پاپا نے سوری کیا کہ یار ایک شجر مونڈا بڑا تیز جا تھے انہوں کیوں نہ کاسٹ کریں تو پاپا نے میں نے فون کر کے گیا یارو تانو چودری اسگر صاحب نے جان دیو میں کہا ہاں جی جان وہ آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں تو آپ ان کے تھیٹر میں کام کریں گے وہ میرے لئے نے جیت دم کام سے کہ میرے پیور میں نے کال کر کے گیا یعنی کہ انہوں نے پہلے جیڑی گل کی تھی اوہ گل یہ نہیں مالک نے پوری کروائی یعنی سہر عباس دا بیٹا نہیں آیا شجر عباس صاحب آیا آیا ہونا دیکھیں جتیاں دا صدقائی ہے کیونکہ میرے پاپا تو بغیر میں کک نہیں یعنی سمجھ لو کہ میرے استاد بھی ہو ہی سن لیکن انہوں نے گل کی تھی کہ جیتے کم کرنا ہے نا تو تے پھر میرا نانی یوز کرنا تو اللہ دی رحمت نمالکہ نے کروائی ہے ہی نہیں یہ سارا کچھ ہے ہونہ دی انجوتیاں دا صدقائی شجر نے پروڈکشن بھی کی تھی اوہ کیسا تجربہ رہا پروڈکشن ایک اچھا تجربہ سے ایک مزدار تجربہ سے اس طلابہ بہت زیادہ کام یعنی میں ٹی وی پروڈکشن بھی کی تھی یوٹیوب تے اپنا چینل جانی تا نوپتہ بابلو ٹی وی بنایا ٹھیک ہے تیچ بڑا یعنی میں کام کیتا ہے لیکن سب تو زیادہ ایک جڑا مزہ میں نو آیا نا میں پنجابی تیٹر نا ایک ڈراما ڈریکٹ کیتا پنجابی کلچرل کمپلیکس ہوندہ سے کذاپی وہ تھی ڈراما ڈریکٹ کیتا پہلی دفعہ میں یعنی ڈریکشن کیتی تو پاپ آدھی دیت ہوئی سی میں نوکس نے کہا کہ جی تو سرے ڈریکشن وہ ڈراما ایڈا سوپر ہٹ ہو گیا ٹھیک ہے کہ میں نوکہ نے ڈریکشن لئی بھی کاسٹ کرنا شروع کرتا لیکن میں گال سوچی کہ ڈریکشن میرا کام نہیں وہ دی وجہ ہے کہ ڈریکشن بڑا مشکل کام ہے ایکٹر صرف ایکٹری رویت اچھی گالے ڈریکٹر نہ بھنے کیونکہ ڈریکٹر دا بھی رسک جڑا وہ ایکٹر لہ جاندہ ہے ڈریکٹر بچارہ کارپو کائی مار جاندہ ہے اچھا ایس فیلڈ دے بچ سانوی طلاح ملی ساڑھے زرائے نے دسیا کہ شجر باس جڑا کڑیاں دینال بڑا فرینک ہندہ ہے ہاں جی ایکٹری میں ہندہ نہیں میں دانے بھی داستے ہیں جی کڑیاں نے فرینکنس نہیں انہیں تو بڑی دور ہی رہے ہیں شکر اللہ پاک دا دہرہ چوٹ بول دے آپ ہی نہیں بولے آجاندہ نہیں ایکٹری صحیح کالے میں تانوی صحیح کال کر رہے ہیں کہ انہیں لڑکی ہیں ایک ہاتھ دیکھ پیار پرپا جیڑا ہندہ ہے اصل فیملی ساڑی ہے ہندی جنال اللہ آکے سے اپنی فیملی نوٹے سے بلکل تھوڑا جے ٹائم دینا ہندہ ہے اصل فیملی ہے ہندہ ہے یہ کوئی ادھر خاص رہے ہیں اکیڑ رہے ہیں ایٹھے ہی لنگر کرنے ہیں دے پھر اس وجہ تو تانو کس نے گلت رپورٹ دے دی تھی میری کہ میں کڑیاں دے نال رہنا نہیں کس نے لاب ہویا نہیں اللہ نہ کرے نہیں وہ سن لے گی وہ یارو بھی سن لے گی نہیں میری وائف نا بڑا لاوے جی میں سچی ہونے بہت زیادہ پیار کرنا کیونکہ میری وائی لوگ میری سی تھی تھی یعنی بہت اچھے ساڑا ٹائم گوزر رہے ہیں عرصہ 9 سال 10 سال تو بہت مزا لے ہیں سی یعنی جوائے کر رہے ہیں لائف نو مزا لے ہیں اچھا ٹی وی بندہ نا ہمیں جوتیاں پو آدندہ ہندہ کروں اچھا ٹی وی تے جا کے بہت اچھے تجربات ہوئے ہوں گے برے بھی تجربات ہوئے ہوں گے تے کوئی ایسا واقعہ جوڑا تسی شیئر کرنا چاہو کہ جدا تسی بھی بعد ہی چھوڑ لیتا ہو اس پر کتے بڑا غصہ ہے وہ میں ایک جگہ دراما کرن گیا تے پیسے لینے جائے گی تو بندہ کوئے کہ تسی کل دا شو کرو تے متی شاد ہی قسمیں تنو کل پیسے مل جانے گی تو اسی کر کے اگلے دن پیسے مل جانے گی تو بندہ کیا تھا تو سی توار دا شو کرو تے متی شاد ہی قسمیں تنو پیسے دے دیا گا تو ان میں ساجن عباد صاحب ملنا اللہ زندگی دے تو پھر میں نو کہنے کے چلا آج پیسے لینے چلی آج تے توار ہے آج دوے گا پھر گئے ہیں تے متی شاد ہی قسمیں میں پیسے تنو کل دے دیا گا پیسے ملے گا پیسے چڑھو پتا کرو متی شاہ کیڑے تے پھر گئے نکلے پتا نہیں کیڑا نکلے پیسے ملے بھی سانکے نہیں بس آؤڈور چی زیادہ انجدے ہی نظام ہوندے مل گئے سن اللہ درامت کیونکہ نا کہہ گے میں برا بنا کڑے آرٹس دے نال کام کر کے سب تزدہ چنگا لگا میری دے آرٹسٹ نال لگر وڈے آرٹسٹیں چو کام کرتے ہو اپنی ٹیم میں خوشیاریاں دی وہ ساری ٹیم نے کام کر کے بہت اچھا لگا یعنی آغا صاحب نے حرون رفیق بھائی جیڑے مین سڈے آنکر نے وہ لگدینی آنکر نے وہ انجی لگدینی جو وڈے پر آنے جو میں سارا کچھ سمجھانتے وہ بڑا ایک مزیدار جا ہوتے محول کریئیٹ ہے سردار کمال صاحب نے سلیم الویلا صاحب گوگا پسروری ایو مرزا صاحب یعنی ایک ٹیم ورک چل رہے ہوتے وہ تو بہت زیادہ مزا آ رہے ہیں کام کر کے بہت زیادہ مزا آ رہے ہیں اور میں واقع ہوتے ہیں انجوائے کرنا بہت زیادہ اور اگر تھیٹر چاہا جی تھیٹر میری یعنی سٹگلیا دوست میرا یار میرا پراہ ساکی خان ہے وسیم پنو تھیک یعنی اسی ایک سمجھ لوگ کہ اس تھیٹر تو جتشالی مارسی بیٹھے ہیں اے تو ہی ساڑیاں یاد ہاں وہ بستانے اسی ایک دوجہ تو بغیر یعنی اگر میں نہیں ہاں تو اہمیں میرا ہی ذکر ہو رہا ہے ساکی کر رہے ہو گئے یا کوئی مکھوڑا کر رہے ہو گئے یار شجر نہیں گا اگر ہونا جو کوئی نہیں گا دے اہمیں یار ہونا چاہیدہ سے یعنی ایتھے ایسا پیار چل رہے ہیں بہت سارے ڈریکٹرنال بھی کام کیتا آپ نے والا صاحب تو ہٹ کے کیڑے ڈریکٹرنال کام کر کے سب زیادہ مزہ ہے جی میں دو ڈریکٹر جڑے میں بہت اچھے لگتے ہیں میں انہوں نے کام کر کے بہت زیادہ مزہ لیا ہے ڈاکٹر رجمل صاحب اور ازر ملک صاحب تھی کہ انہوں نے کام کر کے ہونے ینگر منڈا بہت اچھا وقاس وہ بہت اچھا جوید راہ صاحب یعنی یہ لوگ جڑے نے یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دو ڈاکٹرنال بڑا مزہ ہے دو ڈاکٹرنال بڑا مزہ ہے دو ڈاکٹرنال کام کرنے مزہ تہاں ہے کہ یہ کام کرواندے نے انہوں نے کام کرنے مزہ تہاں ہے جی اچھا میں خود بھی دیکھیا کہ تاڑے تھیٹر تو ہوں ایک دو لوگانوں چھاڑے سٹوری غائب ہو گئی ہے آرٹسٹ آپ نے مرزی نال بول رہے ہیں کی وجہ ہے سٹوری غائب ہوتے گئی ہے لیکن ساڑے بہت اچھے موسٹ سینئر فنکار یعنی نسیم ویکی صاحب ہو گئے سردار کمال صاحب ہو گئے یہ ہلے وی سٹوریز انہوں نے لے کے چل رہے ہیں جو میں اپنے ڈاکٹرنال لے چکے ہیں ڈاکٹرنال صاحب بینڈ ازر ملک صاحب یہ نال 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 سٹوریز لے کے چل رہے ہیں یہ سٹوری مرن نہیں دے رہے ہیں نہیں تو سٹوری واقع ہی مر چکی ڈراما صرف ایک ہی ہو گیا سٹوری پھر شروع ہوئی ہے دعا کرو گے سدا ڈرامے اینج ہی چلتے رہے ہیں اچھا آنا چاہیدہ ہے یا نہیں لازمی آنا چاہیدہ ہے نمی لوگ کانوں کیونکہ اچھی فیلڈ ہے صرف منافقت تو بچ جان تو وہ بہت اچھے کام کر ساکتے ہیں کیونکہ ساڑی فیلڈ چی منافقت نانا ہوں دی سچی مجھے والیاں دی فیلڈ چی کیونکہ حسانہ کسی نو خالا جی دا وارا نہیں اچھا آخری سوال ہے کہ تھیٹر دے تقریبا تمام میل ایکٹر ٹی وی دے چرے گا تے جڑے تھیٹر دے ہائیلی پیڈ کڑیاں نے انہوں نے جو کسی نو ٹی وی نے نہیں بلایا دی کی خاص وجہ ہے وہ ایتھے جو ہائیلی پیڈ نے انہوں نے تاہن ہی ہوتے بلایا کیونکہ ٹی وی جڈے نا ٹی وی کام منگ دے ٹی وی ڈانس یعنی کچھ نہیں مانگ دا ساڑے بڑیاں آرٹسٹ نے وڑیاں آرٹسٹ جنیاں ہونوی ٹی وی تے کام کار رہی ہیں انہوں نے اپنی یو ٹیوب چینل بنایا ہے تے او ایک ہندہ ہے بائے چانس نظر نہ پہنی یعنی کوئی ایسا ہو جانا لیکن ٹی وی تے تھے ساڑیاں وڑیاں آرٹسٹ بھی کام کار رہی ہیں تے بہت ازیتھے یعنی انجوائے کار رہے ہیں جی تو یہ سے جی شجر عباس ہمارے ساتھ اور چونکہ انہوں نے رہرسل کرنی ہے تو کافی گرمی میں ہے تو ہمیں دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ایک نئے فنکار کے ساتھ پھر آدھر ہوں گے اللہ حافظ